موسیقی افسوسنات خبر شامل کرتے ہیں 18 ہزاری سے 18 ہزاری میں اتائیو جیلی پیر کے ہاتھوں سات ماہ کے بچے کی مبینہ موت جھنکر حیشی صفتر اپنی بیوی اور والدہ کے ہمراہ اپنے سات ماہ کے بچے دانش کو نواہی علاقہ کوٹ رائیاں میں احمد نامی مبینہ جلی حکیم اپیر کے پاس علاج کے لیے لے گیا حکیم نے مبینہ طور پر بچے کو کوش شربت بنا کر پلایا جسے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا بچے کے ساتھ ہائی اس کی ماں اور دادی کا روتے ہوئے کہنا تھا کہ اتائی نے دوائی پلاتے وقت بچے کی ناگ بھی دبارک کی تھی تاکہ دوائی مو سے باہر نہ نکل سکے بچے کی اس طرح اچانک موت پر اس کی ماں صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھانہ اٹھارہ ہزاری پولیس نے موقع پر پہنچ کر اتائی جلی پیر احمد کا سامان قبضہ میں لے کر اسے تھانے منتقل کر دیا کوئٹہ مستونگ کے علاقے کابو کوخ مہران میں سیٹی ڈی اور سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن مکمل کر لیا سرچ آپریشن کے دران فائرنگ کے تبادلے میں نو دہشت گرد حلاق فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے چار جوان زخمی ہو گئے ترجمان سیٹی ڈی کے مطابق آپریشن کے دران دہشت گردوں کے ٹکانوں سے بھاری اسلاؤ گولہ بارود بھی برامت ہوا سرچ آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا تھا آپریشن مکمل ہونے پر ریسکیوٹی میں تلب کی گئی اور لاشیں تخویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں خبر شامل کرتے ہیں اشتہاری ملزمان کے خلاف پنجاب پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں سرکوتا کے نواہی گاؤں اٹھونجا شمالی میں مبینہ پولیس مقابلہ پولیس مقابلہ کے نتیجہ میں اشتہاری ملزم حسن رضا موچی حلاق جبکہ نظیر تلو کو فرار ہونے میں کام جام ہو گیا دوسری جانب راول چنی تھانا ساتھ کابات کے ایسے چو ملک اللہ یارو ایسے ای تارک گوندل کی سربراہی میں بدنامی زمانہ کریمنلز دہشت گردی میں ملوث اشتہاری ملزمان کے خلاف بڑے بیمانے پر کریک ڈاؤن جرائم پیشہ افراد پر مشتمل 786 گروہ کا سرگنا ولی جان پتھان بما اپنے گینگ ممبرز کے بھاری اسلا سمیت گرفتار کر کے تھانہ منتقل کر دیا گیا ولی جان کا کام گرونڈا گردی قتل و غالت بھتا خوری اور انڈرور وارڈ ہے ولی جان دہشت گردی کے ایک مقدمہ میں عدالت کی جانب سے اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا تھا کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں کراچی میں سندھ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے خود کو حساس ادارے کا افسر ظاہر کر کے شادیاں کرنے اور رکم بٹورنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم اب تک کئی معصوم شہریوں کو دھوکہ دیکھ کر رکم بٹور چکا تھا